راکھی ابھی کچھ دنوں میں آنے والی ہے اور راکھی کے اوپر ہم بہت ساری الگ الگ پرکار کی مٹھائی بناتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ میں کوکونٹ گلکن کی بہت بڑی برفی کی ریسپی شیئر کرنے والے ہوں یہ برفی کیول پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور بہت لا جواب بنتی ہے تو چلیے پانچ منٹ میں تیار ہونے والی کوکونٹ گلکن برفی بنانا شروع کرتے ہیں مٹھائی بنانے کے لیے میں نے ایک ہیوی پوٹم پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایک پو دوڑ ڈال دیتی ہوں جو دو سو ایمل کا میزرین کپ ہے وہ ناب سے میں نے ایک دوڑ دیا ہے آدھا کپ شکر جو سو ایمل کا میزرین کپ ہے وہ ناب سے میں نے ایک کپ شکر لی ہے ایک کپ ماوہ معوہ کو میں نے قدو کس کر لیا ہے یہ ایک سو دس گرام ماوہ ہے دوستو اگر آپ کے پاس ماوہ نہ ہو تو یہاں پہ آپ ایک کپ میلک پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ایک واردھ کپ گلکن میں نے یہاں پہ جو دیسی گلکند آتا ہے وہ لیا ہے ساری سامگری کو میں کوک کر لیتی ہوں ہم لگاتار سٹر کرتے ہوئے کوک کریں گی یہ دیکھیں فرنس دیری دیری شکر پگل رہی ہے اور مشن اگدام پتلا ہو چکا ہے اسے ہم سٹر کرتے ہوئے کوک کریں گے اس پرکار سے مشن پتلا ہو جاتا ہے شکر پگل جاتی ہے تب میں اس کے اندر ایک کپ ناریل کا برادہ جسے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کہتے ہیں یا سلونس کمن کہتے ہیں وہ ڈال دیتی ہوں میں نے ایک کپ ناریل کا برادہ ڈالا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں آدھا کپ باپس دوسرا ڈال دیتی ہوں اس پرکار سے ہم دیرے دیرے کر کے اس میں ناریل کا برادہ ڈ کریں گے جب بھی آپ اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ایڈ کریں تب اس پرکار سے دیرے دیرے کر کے ایڈ کیجئے گا جس سے گتلیا نہیں پڑیں گی اور سارا میشن بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا میرے پاس یہ ریڈ روز کا ایملشن ہے تو وہ میں اس کے اندر قریباً ایک ٹی سپون جتنا ڈال دیتی ہوں دوستو اگر آپ کے پاس ایملشن نہ ہو تو آپ اس کے اندر آدھا ٹی سپون روز ایسنس اور آدھا ٹی سپون ریڈ کلر ڈال سکتے ہیں پر میرے پاس ایملشن ہے تو میں وہ ڈال دیتی ہوں جس سے ہماری برفی بہت ہی سندر دیکھے گی ڈال دیتی ہوں جس سے اس کی خوشبو اور بھی بڑھ جائے گی یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ہی آپ ڈالیے گا ساری سامگری کو کوک کر لیں گے دوستو ساری سامگری اچھے سے کوک ہو چکی ہے اور مشن گاڑا ہو چکا ہے میں اسے زیادہ کوک نہیں کروں گی کیونکہ ہمیں برفی تھوڑی نرم ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو برفی تھوڑی ڈرائی پسند ہے تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لئے اور کوک کیجئے گا پر میں ہمیشہ سوفٹ برفی ہی پسند کرتی ہوں اس لئے میں اسے یہ سٹیج کے اوپر کوک کرنا بن کر دوں گی میں نے ڈھائی بائے پانچ انچ کا ایک ریکٹینگل ٹین لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں گھی لگا دیتی ہوں یہ اوپر میں بٹر پیپر لگا دیتی ہوں اور بٹر پیپر کی اوپر بھی گھی لگا دیں گے میں نے برفی کا جو مشن ہے وہ بہت سوفٹ رکھا ہے اس لئے میں اس کے اوپر بٹر پیپر لگاتی ہوں جس سے ہماری برفی بہت ہی آسانی سے نکل آئے گی پر اگر آپ نے برفی کو ڈرائی کیا تو آپ کو اس کے اوپر بٹر پیپر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برفی کے پیسز بہت ہی آسانی سے نکل آئیں گے پر میرے گھر میں ہمیشہ سوفٹ برفی ہی پسند کی جاتی ہے ہم نے جو برفی کا مشن تیار کیا ہے اسے مولڈ کے اندر ڈال دیں گے دیکھئے دوستو ہے نا کو بسورت جسے دیکھ کے ہی کھانے کی اچھا ہو جائے ویسے ہماری برفی تیار ہوئی ہے چلا کے مدد سے اسے اچھے سے لیول کر لیں گے پاس یہ گریٹ کیا ہوا ناریل کا برادہ ہے تو وہ میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں یہ بلکل ہی آپشنل ہے آپ چاہیں ویسے اسے سجا سکتے ہیں جو گریٹیڈ کوکونٹ ڈال رہی ہوں یہ ڈرائی ہے جسے ہم کئی بار مکواس میں کھاتے ہیں ویسے والا ہے تو میں وہ یوز کر رہی ہوں چلا کے مدد سے اسے ہلکے سے دبا دیں گے جس سے یہ برفی کے اوپر اچھے سے سیٹل ہو جائے گا میں اسے فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھوں گی اگر آپ کے پاس سمیں ہے تو آپ اسے فریز کے اندر دو گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا دیکھیں دوستو ہماری برفی بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے میں پہلے نائف کی سائتہ سے اس کے سائٹ چھوڑا لیتی ہوں میں اسے انمولڈ کر لیتی ہوں آپ مولڈ کو تھوڑا سا زور سے پٹکے گا جس سے یہ انمولڈ ہو جائے گی یہ نیچے ہم نے جو پیپر لگایا ہے اسے نکال لیں گے یہ تھوڑی ڈی شیپ ہو گئی ہے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے شیپ دے دیں گے دوستو بہت ہی خوبصورت دیکھ رہی ہے یہ جتنی سندر دیکھ رہی ہے میں اتنی ہی کھانے میں لا جواب تیار ہوتی ہے کہ اوپر باریک کٹے میں پشتہ ڈال دیتی ہوں میں کٹ کر لیں گے برفی کو فنگر شیپ میں کٹ کرنے والے ہوں آپ چاہیں ویسے شیپ میں اسے کٹ کر سکتے ہیں کو ایک پیس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو خوبصورت دیکھ رہا ہے اگر آپ نے اسے سوف کیا تو ترنت ہی یہ برفی ختم ہو جائے گے یہ اتنی تیسٹی بنتی ہے اور یہ جتنی سندر دیکھ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں لا جواب تیار ہوتی ہے میں آپ کو اسے توڑ کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں فرنز بہت دیکھیں سوفٹ اور موں میں گھل جانے والی ہماری برفی ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت دیکھیں بہت دیکھیں سوفٹ بڑیا تیار ہوئی ہے ہماری ٹیسٹی یمی ڈیلیشیس کوکونٹ گھلکن برفی بن کے تیار ہیں آپ اس ریسپی کو بنایے اور اپنے انبھوں میرے ساتھ ضرور شیئر کریے اور اسی پرکار کی یونیک ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں